ہلو دوستو تو ادھر ہمیں اپیسوڈ کے شروعات میں بیٹول رائنر اور اینی کے بچپن کا سین یہ تو پہلے سے بچے ہیں تو ہمیں تھوڑا اور پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے اور رائنر کہتے ہیں کیا بات ہے بیٹول تم تو سچ میں کمال کے ہو اینی کہتے ہیں ہاں یہ تو سچ میں کافی اچھا ہے تو بیٹول کہتے ہیں ہاں میں ڈائی کٹنگ میں کافی اچھا ہوں یہاں پہ میں پھر سے ابھی کا سین دکھایا جاتا ہے سکول کا اور ادھر بیٹول بھائی آرام سے سو رہا ہوتا ہے رائنر بیٹول کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کیار یہ ایسے سو کیسے سکتا ہے جین کہتا ہے کہ ویسے کافی کمال کا پوز ہے ہے کی نہیں کونی کہتا ہے ہاں اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم موسم کا پتہ لگا سکتے ہیں اور آج کافی دھوپ رہے گی تیبا بھائی رائنر چلا کے بیٹول کو اٹھا جاتا ہے اور بیٹول تو نیچے گر جاتا ہے جب وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے گوڈ ماننگ رائنر تو رائنر کہتا ہے بیٹول دیکھو مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے تو بیٹول کہتا ہے ہاں بولو تو رائنر کہتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی سمر فیسٹیول آنے والا ہے تو میں کرسٹا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے سوچ رہا تھا تو بیٹول کہتا ہے اچھا بڑیا ہے گوڈ لک تو رائنر کہتا ہے کیا گوڈ لک تم بھی ہمارے ساتھ چلوگے ٹھیک ہے بیٹول کہتا ہے کیوں اس کا کیا مطلب ہے میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تو رائنر کہتا ہے یار یہی تو بات ہے میں اس کے ساتھ اکیلا ہی جانا چاہتا ہوں لیکن تو بیٹول کہتا ہے ہاں لیکن تو رائنر کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے تو بیٹول کہتا ہے اچھا تو رائنہ کہتا ہے کیا اچھا میں نے ہاں پہ اپنا دل کھول کے رکھ دیا اور تم یہ کہنا چاہتے ہو یہاں پہ رائنہ اینی کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے ویسے بیر ٹول کیوں نہ تم بھی کسی کو انوایٹ کرو تو بیر ٹول کہتا ہے انوایٹ کروں کس کو تو رائنہ کہتا ہے فور ایکزامپل اینی تو بھائی یہاں پہ بیر ٹول تو شرمائی جاتا ہے اور کہتا ہے کیا 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 نہیں 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 ایسا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی میں کسی کو بلانا نہیں چاہتا ہے اور نہیں میں کسی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو رائنہ کہتا ہے ویسے یہ بندہ ہے کھولی کتاب اتہ دوسری اور کرسٹا ایمر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایمر گھر جاتے وقت جو بیچ میں وہ خریب سٹور پڑتا ہے ہم وہاں پہ چلیں گے ٹھیک ہے تو ایمر کہتی ہے کہ کتنا کھاؤ گی اس سے تمہارا ویٹ بڑھ جائے گا تو یہاں پہ رائنہ رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کرسٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی وہ کیا ہے نا اس سیٹڈے اپنا سمر فیسٹیویل ہے تو کیا تم میرے ساتھ وہاں پہ چلو گی اگر تم چاہو تو بتاؤ تو یہاں پہ بھائی کرسٹا تھا بہت خوش ہو کے بات دیتی ہاں ضرور میں چلوں گی تو بیٹو اور ایمر کہتے ہیں کیا سچ میں تو ایمر کہتی ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کرسٹا کہ تم میرے ساتھ سمر فیسٹیویل میں جاؤ گی میں تو سوچتا ہوں کہ کسی بھی فیسٹیویل میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جائیں گے تو اور بھی زیادہ مزا آئے گا یہ سبھی لوگ یہاں پہ بھائی اینی کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کے دوبارہ ایمر اور رائنر کے دماغ میں کھچڑی پکتی ہے ایمر بیٹوڑ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے برثول بیسے کہنا پڑے گا کہ فیسٹیویل میں میں کرسٹا کا دھیان رکھوں گی کہ کوئی گوریلہ میری پیاری کرسٹا پہ حملہ نہ کر دے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ ہی آ رہا ہوگا کہ وہ گوریلہ اور کوئی نہیں بلکہ رائنر ہے یہ میں رائنر کی بات کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے خیال سے کسی اور کو بلانا چاہیے اپنے ساتھ چلنے کے لئے جیسے کی اینی تو بیٹوڑ کہتے ہیں کیا 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 ایسا کچھ نہیں ہے میں کسی کو کیوں بلاؤں گا اور میں اینی کو کیوں بلاؤں گا اپنے ساتھ تو یہ دونے یہاں پہ کھڑے ہوتے اور بولتے ہیں یہ بندہ سچ میں کھلے ہوئی کتاب ہی ہے ادھر رائنر اینی کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹوڑ تم سے بات کرنا چاہتا ہے بیٹوڑ چلاتا ہے اور کہتا ہے کیا رائنر کیا ہم ابھی یہ کرنے والے ہیں ابھی کیا ابھی ہمیں یہ کرنا ضروری ہے کیا تو بھائی یہ سین تم لوگ کو یا مجھے سیزن ڈو کے سکھت اپیسوڈ کی یاد دلاتا ہے جب یہ دونوں ٹرانسفارم ہونے والے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے یہ بیٹوڑ کہتا ہے کہ ہاں رائٹ ناؤ we are doing this تو ہاں بھائی یہ ایسا سیسین ہے لیکن چنتہ مت کیجئے یہ ٹرانسفارم نہیں ہونے والے اور رائنر کہتا ہے ہاں یہی وہ سمیں ہے کر دکھاؤ یہاں پہ اینی آ جاتی ہے اور وہ پوچھتے کیا ہوا تو بیٹوڑ کہتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ summer festival آنے والا ہے تو کیا تم ہمارے ساتھ چلوگی تو اینی کہتا ہے کہ summer festival نا not interested تو تبھی پیچھے سے بھائی ایرن آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا summer festival سچ میں کافی کمال کا لگ رہا ہے میں جاؤں گا میں جاؤں گا تو بیکاسا کہتا ہے اگر ایرن جائے گا تو میں بھی جاؤں گی آرون کہتا ہے ہاں مزا آئے گا چلو چلتے ہیں کہ میں تم بچوں کو سکھاؤں گا کہ فیسٹیبلز انجوئے کیسے گڑتے ہیں تو کرسٹر کہتا ہے چلو پھر ٹھیک ہے ایسا رکھتا ہے کافی مزا آئے گا ہے کی نہیں تو اینی کہتا ہے کیا لیکن تو کرسٹر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ڈسائیڈ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ تینوں بھائی شوق میں کھڑے ہوتے اور کہتا ہے کیا یہ لوگ بھی ہاں پہ آ رہے ہیں یہ تینوں یہاں پہ چھت پہ آ جاتے ہیں اور رینا کہتا ہے دیکھو میں مانتا ہوں کہ اب ہمارے ساتھ کچھ فالتو کے لوگ بھی چل رہے ہیں لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے کم سے کم ہم نے اینی کو تو انوائٹ کر لیا نا اپنے ساتھ چلنے کے لئے تو بیٹوڑ کہتا ہے ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رینا کہتا ہے بیٹوڑ دیکھو میری بات سنو اب یہ باتیں کرنا چھوڑو اور اس کھیل کو ختم کرو اس فیسٹیول پہ تم اینی کو بتا دینا کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تو بیٹوڑ کہتا ہے کیا بھول کہا رہے ہو تم کیسی فیلنگز تو رینا کہتا ہے ہاں تم اسے ہمیشہ گھوڑتے رہتے ہو اور صرف میں ہی نہیں کوئی بھی یہ بات تمہیں دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو تو امیر کہتا ہے ہاں تم ہمیشہ اسے سٹیر کرتے رہتے ہو گھورتے رہتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا نام بیٹوڑ کی جگہ سٹیر تھوڑ ہونا چاہی ہے یا بھے بھئی بیٹوڑ تو شرما کے نیچے بیٹھی جاتا ہے اور رینا کہتا ہے شانت ہو جاؤ بیٹوڑ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے پاس کافی اچھا موقع ہے اس کے قریب آنے کا تو امیر کہتی ہے کہ لیکن وہ جو باقی صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ سچ میں ہماری ناک میں دم کر دیں گے تو رینا کہتا ہے ہاں وہ تو ہے لیکن ہم انہیں منع بھی تو نہیں کر سکتے تھے تو امیر کہتی ہے ہاں سچ میں کافی گھٹی ہے سچویشن ہے یہ تو رینا کہتا ہے چندہ مت کرو میرے پاس ایک پلان ہے یہ دونے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور امیر کہتی کیا کیسا پلان کوئی بے وکوف پلان نہیں ہونا چاہیے تو بیٹول یہاں بیٹول ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بس اینی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں یہاں پہ ہمیں سمر فیسٹیبل کا سین دکھایا جاتا ہے اور رینا بیٹول سے کہتا ہے دیکھو تمہیں بس اس پلان کو فالو کرنا اور سب کچھ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو بیٹول کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپریشن نمبر ون سب سے پہلے تمہیں اینی کو کمپلیمنٹ دینا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ تم بہت زیادہ کیوٹ ہو تو تم کچھ ایسا بولوگے ہے اینی تم بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی ہو اور کافی کمال کی کینڈی کوٹنگ لگ رہی ہو جس کے بعد اینی بولی گی اوہ بیٹول کیس تو رینا کہتا ہے سب سے مین چیز یہ ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں ایک کمپلیمنٹ دینا ہے بس کوئی بھی ایک چیز پکڑنا اور اس کے پر کمپلیمنٹ دے دینا ٹھیک ہے تاہی پیچھے سے کرسٹا اور یہ باقی سب آ جاتے ہیں اور کرسٹا کہتی ماف کرنا ہمیں آپ پہ آنے میں تھوڑی دیر لگ گئے کیونکہ مجھے یہ ڈریس پہننے میں تھوڑا سمیں لگ رہا تھا تو رینا کہتا ہے کیا پہت ہے کتنی کیوٹ لگ رہی ہے نہیں 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 تم نے ہمیں ویٹ نہیں کر رہا ہے چندہ مت کرو لیکن جو بھی ہے کرسٹا تم اس یوکارٹا میں کافی زیادہ لیکن اتنے بھائی ایمیر آتی ہے اور رینا کو لات مال کے اڑا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں کرسٹا ویسے تم اس یوکارٹا میں کافی زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے سچ میں تو کیا اس فیسٹیویل ہوگرونے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لگی پکہ تو کرسٹا کہتی ہے اوہ تھینکیو ایمیر ایمیر کہتی ہے تو مسٹر بیتھول کہ تمہیں اینی سے کچھ نہیں کہنا تو بیٹھول کہتی ہے کیا میں کیا بولوں گا یہاں بھائی ایمیر بیٹھول کو اینی کی طرف دھکا جائے دیتی ہے اور یہ دونوں پیچھے آ جاتے ایمیر کہتی ہے کہ مسٹر بیتھول اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتی ہوں کہ تمہیں اینی کے یوکارٹا کے بارے میں کچھ بولنا تھا یہاں بھائی بیٹھول اینی کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اینی وہ کہتا ہے تمہاری چپل پر جو نوٹ بندہ ہوئے نا وہ کافی زیادہ کمال کا ہے بھائی یہ دونوں یہاں پہ نیچے گرتا ہے اس کی چپل کے پاس اور کہتا ہے یار یہ تو زیادہ دیٹیل میں چلا گیا تب ہی ہاں پہ ایرن اور باقی سب آج آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہاں ہی پہ ہم سب ملنے والے تھے ہے نا ساشا آگیا آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہتا ہے میں تو بس اوکٹو بس ڈمپلنگ سکھانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں یہاں ساشا کرسٹا کے پاس سے لی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کرسٹا تم بھی یوکاتا میں کافی زیادہ کیوٹ لگ رہے ہی ہو تو کرسٹا کہتا ہے تم نے یوکاتا نہیں پہنا ساشا تو ساشا کہتا ہے ہاں وہ میرے پیٹ کے اراؤنڈ تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے جین بھی پہنا ہے تو رائنا کہتا ہے چاہے جو بھی ہو اب ہم نیکس پلان کی اور بڑھیں گے آپریشن نمبر ٹو تمہیں شوٹنگ گیم کی مدد سے اپنی مردان کی اینی کو دکھانی ہے تو دوستو اگر آپ اٹیک ہونٹائٹل سے ریلیٹڈ مرچنٹائز خریدنا چاہتے ہیں تو ان سب کے لنک آپ کو ریسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ ان کو خرید سکتے ہیں رائنا کہتا ہے فیسٹیبلز کے دوران شوٹنگ گیمز ہی اپنی مردان کی دکھانے کا سب سے بیس طریقہ ہے تو یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور بیٹر کہتا ہے کہ ہم سب یہاں پر شوٹنگ گیم کھیلیں تو جین کہتا ہے ہاں ضرور ادھر یہاں پر شوٹنگ گیم کا اونر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہے بچوں میں ہوں نیس اس ٹال کا اونر اور یہ ہے میرا پیٹ ہیمسٹر شیرائٹ اس کو لوگوں کے بال کیسنا کافی زیادہ پسند ہے تو اس لئے دھیان رکھنا ورنہ تم گنجے ہو جاؤ گے رہینر بیٹر اسے کہتا ہے ویسے ایک کہاوت ہے کہ جو آدمی شوٹنگ گیم میں ٹارگٹ پر اپنا نشانہ لگا سکتا ہے وہ کسی لڑکی کے دل پر بھی آرام سے اپنا نشانہ لگا سکتا ہے جہاں پر پھر سے ہمیں رہینر کی امیجنیشن کی دنیا کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ بیٹول کہتا ہے یہ لو اینی یہ میں نے تمہارے لئے جیتا ہے اور اینی کہتی ہے اوہ بیٹول کیس یہاں بھے بھئی رہینر اپنا آلہ کی پیچھے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کونی کہتا ہے مکاسا تو سچ میں کافی کمال کی ہے اس نے پہلے ٹرائے میں سب سے بڑا گفت جیت لیا یہاں بھے مکاسا ایرن کے پاس جاتی ہے اور بھائی ایرن شاید اس گیم میں ہار چکا ہوتا ہے اور مکاسا کہتی ہے ایرن یہ لو یہ تمہارے لئے ہے تو ایرن کہتا ہے کہ کیا یہ کیا کر رہے ہو تم تو مکاسا کہتی ہے مجھے لگاتا کہ تمہیں بھوک لگ رہے ہوگی اس لئے میں نے یہ جیتا تمہارے لئے یہاں بھے ایرن کہتا ہے ٹھیک ہے پھر چیارت نے سیریس کیوں بنا رکھا تم نے یہاں بھے بھائی مکاسا بڑی سیریس لی اینی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اینی خود بھی سیریس ہو جاتی ہے وہ ایدھر رائیفل لے کے تیار ہو جاتی ہے اور بھائی ایک ہی شوٹ میں ایک پرائس جیت لیتی ہے کون ہی کہتا ہے کیا بات ہے اس نے بھی پہلی ٹرائے میں کری دکھایا تو ساشر کہتی ہاں پیسے دیکھا جائے اگر تم دونوں اس میں سے نہیں لینا چاہتی تو میں کھا لوں یہ اور بھائی اینی اور مکاسا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے دونے ریڈی ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک اور بار کھیلنا ہے یہ دونوں یہاں پہ کھیلتی رہتی ہیں کھیلتی رہتی ہیں اور جیتتی جاتے ہیں بھائی انہوں نے یہاں پہ سارے گفت جیت لیے ہوتے ہیں اور وہ بیچار اونر تو بھائی سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میرا بزنس بند مت کرو ٹھیک ہے بیٹر کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسے جیتنے سے کام نہیں بنے گا تو ریڈر کہتا ہے چنتا مت کرو میرے پلان میں ابھی بھی ایک ٹرم کارڈ ہے یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور بیٹر کہتا ہے کہ کافی گرمی ہو رہی ہے ہے کی نہیں کیوں نہ ہم شیف ڈائس کھائیں تو جین کہتا ہے ہاں کافی کمال کا ایڈیا ہے بیٹر کہتا ہے اینی تمہیں بھی کھانی ہے تو اینی کہتا ہے ہاں ویسے اتنے بھی ساشا اور کونی آتے ہیں کیا شیف ڈائس کیا بات ہے کتنا مزا آ جائے گا میں کہتا ہے ابھی کھانے کا من کر رہا ہے میں جا کے خرید کے لات جو سب کے لئے رکو یہ دونوں کے دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ریڈر کہتا ہے رکو یار جانے دو اس سے ہمارے پلان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپریشن نمبر 3 جو کی ہے دھیان سے تمہارے یکاٹا پر داغ لگ جائے گا تو سب سے پہلے ایمیر شیف ڈائس لے کے جا رہی ہوگی اور اوپس وہ گلتی سے اینی کے اوپر وہ شیف ڈائس گرا دیں گی اور جب وہ شیف ڈائس اینی کے اوپر گرنے ہی والی ہوگی تب ہی سپلیش بیچ میں بیٹولٹ آ جائے گا اور وہ کہے گا کیا تم ٹھیک ہو ہے نی تو اینی بولے گی بیٹولٹ تم سچ میں کافی کمال کے ہو اور ویسے بھی مجھے ہمیشہ سے ہی چوکریٹ کوٹڈ بنانا کافی زیادہ پسند ہے کیس تو رائنہ کہتا ہے یہ سب کر کے تم پکا یہ پورا کھیل بدل سکتے ہو کرسنا کہتے ہیں لیکن یہ تو ہے کہ ان کو کافی زیادہ دھیر لگ گئی آنے میں تو رائنہ کہتا ہے ہم نے گلت لوگوں کو بھیج دیا شیف ڈائس لینے کے لیے ایمیر کہتا ہے یہ پکک ہو گئے ہوں گے یہاں پر دوسری آرہ میں دکھائی جاتا ہے کہ اینی دو فشیس لیتی ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھتی ہے ادھر رائنہ اور ایمیر بات کر رہے ہوتے ہیں رائنہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آپریشن فیل ہو جائے گا تو ایمیر کہتا ہے پھر ہم کیا کریں بتاؤ پلان چینج کر دیں تب ہی ہاں پر بیٹولٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے رائنہ میرے کیا اچھا ہم اس پلان کے بارے میں بھول جانا چاہیے ایمیر کہتا ہے بہت بڑی ہے یہ دیکھو اتنی میند کیا اور اب یہ ہار مان رہے ہیں رائنہ کہتا ہے دیکھو ہم تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بیٹول کہتا ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے اینی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا تب ہی ہاں پہ پیچھے سے ساشا اور کونی آ جاتے ہیں شیف ڈائس لے کے اور ساشا کہتا ہے سچ میں تمہاری گلتی کے وجہ سے ہی میں شورٹ کٹ سے آئی تو جین کہتا ہے تمہیں اتنی دیر کیسے لگ گئی تو ساشا کہتا ہے یہ لو تمہاری شیف ڈائس تو جین کہتا ہے کیا ہے یہ پوری پگل چکی ہے تو ساشا کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں چیئے تو میں کھا لوں گی تب یہاں پہ بھائی ایمیر جاتی ہے اور یہ دونوں جب یہاں پہ لڑ رہے ہوتے تو ایمیر ان کو دھکا دے دیتی ہے وہ آئسکرم بھائی اینی کی اور جاری ہوتی ہے اور یہ سب کے سب یہاں پہ شوق ہو جاتے ہیں اینی دیکھتے کہ بیچ میں بیٹولٹ آگیا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ ساری کی ساری آئسکرم گر گئی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اینی تمہاری یوکاٹا پہ تو کچھ نہیں لگا نا تو اینی کہتے ہیں نہیں تو رائنر کہتے ہیں ویسے اینی اچھا ہوا نا تم بیٹولٹ کے ساتھ ہو تو ایمیر کہتی ہاں یہ کافی کمال کا تھا مسٹر باتھول تو اینی کہتے ہیں بیٹولٹ کیا تم ٹھیک ہو تو بیٹولٹ کہتے ہیں ہاں میں جا کے اپنے کپڑے دھولیتا ہوں اور مجھے معاف کرنا میں واپس آ جاؤں گا بیٹولٹ یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری اور ہمیں بیٹولٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ ادھر اپنے پر پانی ڈال رہا ہوتا ہے وہ پانی میں دیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ کہہ رہا تھا میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں وہ سائٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈائے کٹنگ کا گیم چل رہا ہوتا ہے اور دوسری اور رہنہ کہتے ہیں تمہیں وہ کئی ملا تو ساشا کہتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کھاں چلا گیا تو ایمیر کہتی ہے کہ یار ایسا لگتے ہیں کہ ہم کچھ زیادی بھاوناوں میں بھائے گئے تو رہنہ کہتے ہیں چندہ مت کرو ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈھونڈتے ہیں ایتھا بیٹوڈ سکسیسفولی ڈائے کٹنگ کر لیتا ہے اور وہ ارنر کہتا ہے کہ اب کیا تم یہاں سے جاؤ گے کیونکہ دیکھو جس حساب سے تم ان کو پورا کر رہے ہو نا اس حساب سے تو میرے کو بیک پیک کر کے یہاں سے جانا پڑے گا اس کے بدلے میں تمہیں کچھ پرائزز دے دیتا ہوں یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی ان کو کلوسل ٹائٹن اور فیمیل ٹائٹن کے ماسک دیتا ہے اور بیٹوڈ کہتا ہے کیا دو تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں ایک تمہارے لے اور ایک تمہاری گرل فرنڈ کے لیے تو بیٹوڈ کہتا ہے کیا یہ میری گرل فرنڈ نہیں ہے یہ تو انہیں ہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اینی بتاتی ہے کہ ہم سب کے سب یہاں پہ ملنے والے تھے ہم نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ کسی کو بھی اگر تم ملو گے تو یہاں پہ ملیں گے تو بیٹوڈ کہتا ہے ماف کرنا میرے ہو جیسے تم لوگوں کو اتنی پریشانی ہوئی تو اینی کہتا ہے تمہیں ہمیشہ سے ہی ڈائے کٹنگ پسند تھی ہے نا تو بیٹوڈ کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے تو اینی کہتا ہے ہاں اس لئے میرے کو ایسا لگا کہ آج بھی شاید تم ادھری ہوگے تو بیٹوڈ کہتا ہے اچھا اینی کہتا ہے کہ میں کافی سمیسے سمہ فیسٹیبل میں نہیں آئی ہوں تو بیٹوڈ کہتا ہے مجھے ماف کرنا میں نے تمہیں یہاں پہ بلایا مجھے امید ہے کہ تمہیں مزا آ رہا ہوگا تو اینی کہتا ہے ایسا ہے کہ میرے کو بھیڑ بھار پسند نہیں ہے بیٹوڈ کہتا ہے مجھے ماف کرنا تو اینی کہتا ہے لیکن اچھا یہ وہ تم نے میرے کو اپنے ساتھ بلا لیا میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن تمہارے سامنے میرے کو زبردستی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں اپنے حساب سے رہ سکتی ہو تمہارے سامنے مجھے بات کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے دوسرے شبتوں میں کہا جائے تمہارے ساتھ بات کرنا آسان ہے تو یہاں پہ بیٹوڑ کہتا ہے کیا ایسا رکھتا ہے تم نے تو میں کوئی فرینڈ زون کے اندر بھی نہیں رکھا تو اینی کہتا ہے ہاں یہ تو ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے تم میرے لئے ہوا کی طرح ہو تو بیٹوڑ کہتا ہے یہ تو اور بھی زیادہ بورا ہے تو یہاں پہ اینی ہستی ہے اور پیچھے سے باقی سب آ جاتے ہیں اور بھائی ساشا یہاں پہ بھوندوں کی طرح کہتا ہے اوہ دیکھو بیٹوڑ بیٹوڑ یہاں پہ وہ چلاتی ہے لیکن بھائی رائنر ساشا کا مو بند کر دیتا ہے اور اینی کہتا ہے مجھے معاف کرنا یہ دونے ایک دوسرے سے کچھ بولتے ہیں اور پھر چھپ ہو جاتے ہیں تو بیٹوڑ کنٹینیو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اینی کیا تم میرے ساتھ تب یہاں پہ بھائی سکائی شوٹ راکٹ فٹتا ہے اور ان کو سنائی نہیں دیتا کہ بیٹوڑ نے کیا بولا ہوتا ہے یہاں پہ بھائی آرون اور ساشا تو بھائی شرم کے مارے پاگل سے ہو رہے ہوتے ہیں یہ سب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بہت تگریہ آتشوازی ہوتی ہے اور اینی کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھائی یہ سب کافی زیادہ خوش ہو رہا تھے اور یہ در نیچے گر جاتے ہیں تو بیٹوڑ کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ تو رائنہ یہاں پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے بیٹوڑ تم نے کر دکھایا ایمیر کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہی تو تم کر سکتے ہو تو بیٹوڑ کہتا ہے شکریہ تو چلو پھر ہم سب ساتھ چلتے ہیں ڈائی کٹنگ کے لئے یہ دونے یہاں پہ شوق ہو جاتے ہیں اور بھائی یہ سب کے سب یہاں پہ ڈائی کٹنگ کرتے ہیں ایمیر کہتی ہے کہ اچھا تو اتنی محنت کے بعد اس نے صرف ڈائی کٹنگ کے لئے ہاں بولے تو رائنہ کہتا ہے ہاں یہی وہ پل ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے ادھر ایرن چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پھر سے ٹوٹ گیا ساشا کہتی ہے تم سچ میں اس میں کافی زیادہ ایکسپیرنسڈ ہو بیٹوڑ تو بیٹوڑ کہتا ہے کہ ڈائی کٹنگ کی سب سے بڑی ڈرک پیشنس ہے اگر تم جلد بازی کروگے اور زیادہ دباد ہوگے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا تو اس لئے تمہیں شانت رہنا ہوگا اور شانتی سے اس کو کاٹنا ہوگا تب ہی ہاں پہ سائیڈ میں پھر سے پٹا کے فوٹتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے سچ میں کافی کمال کا ہے اور کتنا خوبصورت ہے اینی بھی کہتی ہے کہ ہاں کتنا خوبصورت ہے بیٹوڑ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے سفر اتنا ہی I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرام پہ کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیچ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی مل دو آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی